دوستو بگ بو سیمٹین کے گھر کے اندر جیسے ہی بولیویڈ کی سیلیبریٹی یعنی جو سلمان خان کی سب سے اچھی دوست میں سے ہے کہ یعنی اس کا نام تبو ہے وہ جیسے ہی گھر میں آئے تو تبو سے یہاں پہ سلمان خان نے گھر میں آتے ہی سوال پوچھا کہ تبو اس وقت گھر میں جتنے بھی کنٹیشنز ہیں ان سبھی کنٹیشنز کو دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے تین کنٹیشنز ہیں جو ٹاپ تھری میں ہونے چاہیے اور آپ کو بتا دی کہ یہاں پر جیسے ہی تبو نے ٹاپ تھری کنٹیشنز کے نام کا کنلاسہ کیا تو ان ٹاپ تھری کنٹیشنز میں سے دوسرے نمبر پر جس کنٹیشنز کو رکھا ہے تبو نے اس کا نام سن کر یہاں پر ہر کوئی حیران ہو گیا تبو نے جس کنٹیشنز کو دوسرے نمبر پر رکھا اس کے بھی پیانوں کے نیچے سے زمین کھس گئی اور یہاں پر اس کا مو پورا کا پورا اتر گیا شرم سے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ پہلے نمبر پر رہوں گے لیکن دوستو آخر کون ہے یہ دوسرے نمبر پر کنٹیشنز کیوں اڑ گئے ہیں اس کے ہوش چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوہ سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہے لیٹر شوڈ نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو رسل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوہ سیونٹین کے گھر میں اس وقت جتنے بھی کنٹیشنز بچے ہوئے ہیں وہ سبی کے سبی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ اب کچھ ہی ہفتوں کے بعد یہاں پر بگ بوہ سیونٹین کا گرانٹ فینال ہونے والا ہے کہ ہر کو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کس نمبر پر ہوگا تو ایسے میں اب آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان نے جب تبو سے سوال پوچھا تو تبو نے یہ کہا کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹاپ تھری کنٹیشن میں سے جو تیسے نمبر پر کنٹیشن ہے وہ ہے انکیتہ لکھنڈے آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے کو جیسے ہی سلمان خان کے سامنے تبو نے تیسے نمبر پر رکھا تو یہاں پر انکیتہ لکھنڈے کے ہوش اٹھ گئے کیونکہ وہ مند میں کہیں نہیں کہیں سوچ رہی تھی کہ اب جرین فنالے آ رہا ہے تو لوگ انہیں کافی زیادہ ووٹ کر رہے ہیں اس لیے وہ نمبر ون پر ہوں گی لیکن تبو نے انہیں تیسے نمبر پر رکھ کر ایک بہت بڑا جھٹکہ دے دیا بات کریں یہاں پر دوسرے نمبر کی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ تبو نے یہ کہا کہ دوسرے نمبر پر ہے منور فاروقی اور منور فاروقی کو جیسے ہی تبو نے دوسرے نمبر پر رکھا تو اس کے ہوش اٹھ گئے کیونکہ وہ ہمیشہ پہل نمبر پر رہتے تھے بات کریں یہاں پر پہل نمبر کی تو پہل نمبر پر ہیں اب بھی شیف کمار فلال اسکور میں اتنے والگیاں کہنا چاہیں گے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں